مکہ منتری نتیش کمار اور بہار چناف کے نتیجوں کے بہانے جیتن رام مانجی نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے کیا انڈیے میں دوہزار تیرہ کی طرح ہی پھر سے سب ٹھیک نہیں ہے نتیش نے جیڈیو کی بیٹھک میں ایسا کیوں کہا کہ پتا ہی نہیں چلا کی کون دشمن ہے اور کون دوست کیوں ان کے ساتھی اور پورو سی ایم جیتن رام مانجی نے گڑ بندن دھرم نربھانے کی بات کی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا مانجی انڈیے کے بھوشے کا سنکیت دے رہی ہیں خاص طور پر اس سوال کا جواب تو بھوشے کے گرد میں ہے لیکن اس سے کچھ اشارے ضرور مل رہی ہیں جیتن رام مانجی نے حال ہی میں صبح صبح ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا راج نیتی میں گڑ بندن دھرم کو نبھانا اگر سیکھنا ہے تو نیتیش کمار جی سے سیکھا جا سکتا ہے گڑ بندن میں شامل دل کے آنترک ویرود اور شاجیشوں کے باوجود بھی ان کا سیوک کرنا نیتیش جی کو راج نیتک طور پر مہان بناتا ہے نیتیش کمار کے جذبے کو مانجی کا سلام اس ٹویٹ کے فونن بات جیتن رام مانجی نے ایک اور ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھاتے جسوی یادف جی آپ بہار کے بھوشے ہیں آپ کو انرگل بیان سے بچنا چاہیے جب آپ اپنے دل کے راج نیتی کارکرم کھرماس کے بعد آرمب کر رہی ہیں تو منتری پریشت کے وستار پر اتنے اتاولے کیوں ہو رہی ہیں صحیح وقت پر سب کچھ ہو جائے گا بس آپ پوزیٹیو راج نیتی کیجئے مانجی کے ان سبھی بیانوں سے یہ صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑ بندن میں کنفیوزن کی استطیب بنی ہوئی ہے حالکہ تیجسوی یادف بھی لگاتار سرکار پر حملہ ور ہیں چون آپ پرنام سے اب تک ناراض ہیں نتیش نتیش کمار نے آگے کہا کہ انڈیا میں پانچ مہینے پہلے ہی سب وشیوں پر بات ہو جانی چاہیے تھی ایسے میں ستہ کے گلیارے میں یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ آخر نتیش کمار کا یہ بیان الجپ کے لیے ہے یا پی جے پی کے لیے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ مانجی کے یہ بیان آنے والے سمیں میں کیا روپ لیتے ہیں بیورو رپورٹس پر نائن نیوز موسیقی